جی دوستو کیسے ہو ٹک ٹاک ہو اچھا بات یہ ہے کہ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اور ہٹھا اور چھین بھی مہنگی ہو گئی اس میں سب کچھ آج مہنگا کروا دیا ہے کہ غریب لوگ بہت اس چیزوں پر پریشان ہیں کہ ہماری امت کیا کر رہی ہے مگر کیا بتا رہے ہیں کہ ہر غریب بندے کا آٹھ سو سات سو روپی پیاری ہو گیا کچھ لوگوں کا کام بھی نہیں ہوتا ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ کام بھی بہت مشکل سے ملتا ہے کہ جو نوکریاں ہیں آج کل بہت مشکل سے ہوتی ہیں ہمارے گاؤں کے ادہات میں آپ سوچ ہیں کہ اس کو میرے کل شادی کے بارے میں پوچھا تھا کہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ اپنے دوستوں سے میں یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ شادی کرنا چاہیے یا نہیں اور میں تو کہتا ہوں سب کو کہ شادی کر لو اسی وجہ سے شادی کرو کہ آپ کو پتا چل جاوے کہ شادی آخر ہوتی کیا چیز ہے کیونکہ جیون ساتھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ کے سکھ دکھ کا ساتھ دیتا ہے جیون ساتھی ایسی چیز ہے کہ آپ ہمیشہ خوش اور ہم میں وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ اس کے حفاظت اور ہر چیز کے لیے آپ کا ساتھ دیتا ہے کبھی بھی آپ کا وہ ساتھ چھوڑتا نہیں ہے کہ آپ اس کو خوش رکھتے ہو تو اچھا لگتا ہے کہ آپ دونوں خوش ہوتے ہو دوست ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہمیشہ کر ٹوٹ بھی جاتی ہے تو واپس جھوٹ سکتی ہے